جو اس طاقت سے وہ مٹی میں مل جاتے ہیں راستے میں ہر قدم پر دعا مانگنا تو یہی دعا مانگنا تم جیل میں جاؤ مگر رکھو بھیر سنگھ کی جیل میں نہ جاؤ پانی میں رہ کر مگر سے دشمن تھا ہم اسے دبل گیم کھیل رہے ہیں دھمکاؤ نہیں گمار کا سینہ بھی فولات کا بنا ہوا ہے چیر اور پکری جس کھاٹ پر ایک ساتھ پانی پیتے ہوں وہ کھاتا ہم نے دیکھا ہے اور نہ دیکھنا چاہتے ہیں تم گولی چلائی نہیں سکتے تھے کیونکہ میں ریوالور ہمیشہ خالی رکھتا ہوں یہ ضروری کنی ہے جسے برسوں پہلے تم نے میری طرف اچھال کر میری غریبی کا مزاق ہوایا تھا سمجھتے ہو کہ سب سمجھتا ہوں اس سے بڑھ کر انسان کی نا سمجھی اور کیا ہوئے شاید تو یہ بھول گیا کہ اس جمین پر پتہ خان اکیلا پیدا نہیں ہوا ہے اس کے ساتھ اس کی بھلا کی زید بھی پیدا ہوئی ہے اس علاقے میں نئے آئے ہو ساہت ورنہ شیر خان کو کون نہیں جانتا یاری ہے یہ مان میرا یار میری زندگی رونگٹے کھڑے کر دینے والے یہ سموات بھلا کسے نہیں یاد ہوں گے کون بھول سکتا ہے وہ سر کو ہلکا سا جھکا کر آنکھوں کو اوپر اٹھا کر گرستی ہوئی آواز میں برخوردار بولنے کے انداز کو دوستو آپ سمجھی گئے ہوں گے کہ آج کس مہا نبینیتا کے بارے میں ہم چرچہ کرنے والے ہیں بات ہو رہی ہے مہا نبینیتا ہم سب کے چہتے پران کرشن سکند یعنی پران کی نمسکار دوستو میں ہوں انوراک سوری بنشری اور آپ دیکھ رہے ہیں نارہ ٹی وی آج کے اپیسوڈ میں ہم چرچہ کریں گے پران صاحب کے جیون کے بارے میں ساتھی ساتھ سنیں گے ان سے جڑے کچھ روچک قصے جو شاید آپ نے پہلے کبھی نہیں سنے ہوں گے پران صاحب کا جن 12 فروری 1920 کو پرانی دلی کے ولی ماران علاقے میں ہوا تھا یہ وہی علاقہ ہے جو مشہور شاعر مرزا گالیب جی کے گھر کے وجہ سے بھی جانا جاتا ہے ان کے پتا جی لالا کیول کرشن شکن ایک سرکاری کانٹریکٹر تھے جن کا مکھ کام سڑک اور پل بنوانے کا تھا دہرہ دن کا کلسی نامک پل کا نرمان ان کے ہی کاریکال میں ہوا تھا پران کی ماتا جی ایک ہاؤس وائف تھیں پیدا جی کے تبادلے ہوتے رہنے کے کارن پران صاحب کی پڑھائی بھی کسی ایک جگہ سے نہیں ہو پائی کبھی پنجاب کے کپور تھلا تو کبھی اتر پردیش کے انہوں کبھی میرٹ کبھی رامپور تو کبھی دہرہ دون شاید اسی وجہ سے ہی پڑھائی میں اچھا ہونے کے باوجود ان کا من پڑھائی میں اتنا نہیں لگا اور میٹرک کرنے کے بعد انہوں نے اپنی پڑھائی چھوڑ دی پران صاحب کو پھوٹوگرافی کا بہت شوق تھا اور انہوں نے اسی شیطر میں اپنا کریر بنانے کا نڑے لیا پھر کیا تھا جنون کے پکے پران نے باقاعدہ پھوٹوگرافی کی ٹریننگ لی اور پہلے دہرہ دون پھر دلی پھر شملا میں بطور پھوٹوگرافر کی نوکری بھی کی جو کہ ان کا ایک ماتر سپنا تھا دوستو آپ کو یہ جان کر تاجزب ہوگا کہ پران صاحب کو فلموں میں کام کرنے کا کوئی شوق نہیں تھا اور اس زمانے میں فلموں میں کام کرنا بھی بہت اچھا نہیں مانا جاتا تھا سب سے بڑی بات کہ پران صاحب اپنے منچاہے کام کو کرتے ہوئے سنتوشت تھے لیکن سمیقی تو اپنے ہی ایک چال ہوتی ہے وہ کب کیا کھیل رچنے والا ہے کوئی نہیں جان سکتا فوٹوگرافی کے کام میں آئے دن پران کو گیت سنگیت نرتناٹک وہ راملیلا کے کارکرموں میں تصویر کھیچنے جانا ہی پڑتا تھا کچھ ان کارکرموں کا تو کچھ فوٹوگرافی کا تو کچھ ہر نوزوانوں کی طرح فلمیں دیکھنے کا اثر ہی تھا جس نے انہیں ایک سٹائلسٹ نوزوان بنا دیا ان کا ہر انداز اس زمانے میں سب سے الہدہ تھا پھر بھی وہ فلموں میں کام کرنے کے بارے میں نہیں سوچتے تھے لیکن کہتے ہیں نا کہ انسان اس دنیا میں جس کام کے لیے آیا ہے بھاگ اس کو گھومہ فیرا کر اسی راستے پر لاکر کھڑا کر دیتا ہے جس رہا پر آپ کی منزل ہوتی ہے ایسا ہی کچھ گھٹیت ہوا پرانڈ صاحب کے ساتھ جب اچانک انہیں راملیلا میں سیتا کا چرد نبھانے کا موقع ملا یہ واقعہ کچھ ایسا ہے کہ ایک بار پرانڈ صاحب ایک راملیلا میں فوٹوگرافی کرنے کے لیے گئے ہوئے تھے سنیوگ وش اس راملیلا میں سیتا کا کردار نبھانے والا کلاکار نہیں آیا تھا سبھی لوگوں نے پرانڈ صاحب سے اس کردار کو نبھانے کی ریکویسٹ کی پرانڈ صاحب مان گئے اور انہوں نے وہ کردار بکھو بھی نبھایا سب سے بڑی بات کی اس راملیلا میں بھاگوان رام کا کردار نبھایا تھا ابنیتہ مدنپوری صاحب نے بہرحال وہ بات وہیں ختم ہو گئی اور پرانڈ صاحب اپنی کام میں ویست ہو گئے دوستو پرانڈ صاحب کو سگریٹ پینے کی بہت پرانی لگ تھی وہ اکثر شام کو اپنا کام ختم کرنے کے بعد شرما میں ایک پان کے دکان پر جایا کرتے تھے اور بے فکر ہو کر سگریٹ پیا کرتے تھے سگریٹ کرپرت ان کی دیوانگی بہت پہلے سے تھی اس لئے بڑی آسانی سے وہ سگریٹ کے دھوئے کے چھلے آسمان میں اڑاتے ایک شام ایسے ہی جب وہ اسٹائل سے کھاڑے ہو کے دھوئے کے چھلے ہوا میں اڑا رہے تھے اسی وقت وہاں اس زمانے کے پنجابی فلموں کے پٹکتہ لے خک محمد ولی آ پہنچے اور پرانڈ صاحب کا یہ انداز دیکھ کر بڑے پرہابیت ہوئے شاید انہیں اپنی اگلی فلم یملہ جٹ کے لیے ایک ایسے ہی لڑکے کی تلاش تھی اور انہیں پرانڈ کو اگلے دن ملنے بولایا پرانڈ صاحب نے اس وقت ان کی بات کو گمبھیرتہ سے نہیں لیا وہ اگلے دن تو نہیں پہنچے لیکن کچھ دنوں بعد ہی ایک فلم دیکھنے کے دوران پرانڈ کی ملاقات پھر سے محمد ولی سے ہوئی اس وقت پرانڈ صاحب کو ان کی بات ماننے ہی پڑی ان کا سیلیکشن ہوا فلم یملہ جٹ کے لیے مہنتانہ پچاس روپے پرتماعت تیہ ہوا پرانڈ صاحب نے اشرت رکھا کہ اپنے خالی وقت میں خوٹوگرافی کا کام کریں گے جسے سب کو ماننا ہی پڑا اس کا ایک بڑا کارن یہاں بھی تھا کہ وہ نہیں چاہتے تھے کہ ان کے پیتا جی کو ان کے فلموں میں کام کرنے کے بارے میں پتا چلے 1940 میں یملہ جٹ ریلیز ہوئی اور سفل بھی رہی پرانڈ صاحب کے کام کو درشکوں نے خوب پسند کیا اور انہیں ایک کے بعد ایک 20-22 بنزابی اور ہندی فلمیں آفر ہو گئی جن میں سے پرموکھ ہے 1942 میں نرماتا دلسک پانسولی کی خاندان اس پر میں انہوں نے اُنہوں نے اُن زمانے کی جانی مانی ابنے تری اور گائی کا نور جہان جی کے ساتھ نائک کا کردار نبھایا پرانڈ صاحب لاہور سینے جگت کا ایک جانا مانا نام بن گئے ان کے پیتا جی کو بھی ان کے فلموں میں کام کرنے کے بارے میں پتا چل چکا تھا اور انہوں نے کوئی اعتراض نہیں کیا ٹھیک ویسے ہی جیسے انہیں پرانڈ کا میٹرک کے بعد پڑھائی چھوڑ دینے کے بعد فوٹوگرافی کرنے کے نرڑے کو لے کر کوئی اعتراض نہیں کیا تھا اسی بیچ 1945 میں پرانڈ صاحب کی شادی ہو گئی ان کے یہاں ایک پتر کا جن ہوا 11 اگس 1947 کو اپنے بیٹے کا پہلا جنب دن منانے پرانڈ صاحب لاہور سے اندور آئے تھے کیونکہ اس وقت ان کی پتنی اور بیٹا وہی موجود تھے یہ وہی وقت تھا جب بیواجن کے دنگو کی آگ سے پورا دیش جھلس رہا تھا پرانڈ صاحب کو جب پتا چلا کہ لاہور میں ماحول پوری طرح سے بگڑ چکا ہے اور اب وہاں ان کا جانا خطرے سے کھالی نہیں ہے تو انہوں نے نڑے لیا کہ اب لاہور نہ جا کر ممبئی فلم جگت میں ہی پریاز کریں گے انہیں وشواس تھا کہ بیس وائس فلموں میں کام کرنے کے بعد انہیں ممبئی میں آسانی سے کام مل جائے گا لیکن کہتے ہیں نا کہ انسان کو اپنے حصے کا سنگھرش بھی بھوگنا ہی پڑتا ہے کسی کو بہت سنگھرش کے بعد کام ملتا ہے تو کسی کو کام ملنے کے بعد سفلتا کے لیے سنگھرش کرنا پڑتا ہے اور کسی کو ایک بار سفل ہونے کے بعد بھی دوبارہ نئے سیرے سے اس مقام کو پانے کے لیے جوجنا پڑتا ہے سمیں کسی کو کبھی بھی ارش سے فرص پر لاکر پٹک سکتا ہے پرانر صاحب کے ساتھ بھی کچھ ایسا ہی ہوا ایک سفل ابنیتہ ہونے کے بعد زود انہیں کام پانے کے لیے بہت شنگھرش کرنا پڑا انہوں نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ انہیں فلموں میں کام پانے کے لیے اتنے پاپڑ بیلنے پڑیں گے اور بہت نشن تھو کر سپریوار بمبائی گئے اور بڑے ہوتل میں روم لیا تاکہ ان کی پتنی اور بچے کو کوئی پریشانی نہ ہو سکے وقت گجرتا گیا اور پیسے بھی ختم ہونے لگے ایک وقت ایسا بھی آیا جب پرانر صاحب کو اپنی پتنی کی گہنے تک بیچنے پڑے پرانر صاحب کو جتنا خود پر ویشواس تھا اتنا ہی ان کی پتنی کو بھی ہنسفر کا یہی ساتھ اور ویشواس انہیں حوصلہ دیتا رہا کچھ دینوں بار پرانر صاحب ہوتل چھوڑ کر پریوار صحیح ایک چھوٹی سی لوج میں جا کر رہنے لگے چھوٹی موٹی جو ابھی نوکریہ ملتی وہ کرتے رہے اور ساتھی ساتھ لوگوں سے ملنا بھی جاری رکھا ایک روز ان کی ملاقات ہوئی اپنے پرانے ساتھی شہادت حسن منٹو سے اور ساتھی ساتھ ابنیتہ شیام سے انہوں نے ان کو بومبے ٹاکیز کی اگلی فلم زدی کے آڈیسن کے لیے سلاح دی اب سمسیہ یہ تھی کہ وہاں تک جانے کے لیے پرانر صاحب کے پاس لوکل ٹرین کے کراہے تک کے پیسے بھی نہیں تھے لیکن جانا بھی ضروری تھا اور اتنا وقت بھی نہیں تھا کہ وہ پیسوں کا انتظام کر سکے ایسے میں کام سن جانے کا ڈر بھی انہیں بار بار ستا رہا تھا انہوں نے یہ نڑا لیا کہ بھلے ہی پہلے پہنچ کر مجھے وہاں گھنٹوں انتظار کرنا پڑے لیکن یہ کام میں ہاتھ سے جانے نہ دوں گا انہوں نے ایک دم سویرے سویرے واری ٹرین سے وہاں جانے کا فیصلہ کیا کیونکہ اس وقت ٹرین میں ٹیکٹ چیک کرنے کے لیے کوئی ٹی 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 نہیں آتا تھا اگلے دن انہوں نے تیس سمیر پر پہنچ کر آوڈیشن کے لیے اسکرین ٹیسٹ دیا انہوں نے ابھینے میں تو کوئی کمی نہیں تھی جو انہوں کا شلیکشن نہ ہوتا سب کو ان کا ابھینہ بہت پسند آیا اور وہ اس فیلم کے لیے چن لیے گئے پانچ سو روپے مہینے پہ بات تہ ہوئی جو کہ ان کی جیب خالی تھی اس لئے کچھ پیسے انہوں نے ایڈوانس مانگے اور انہیں ترنت سو روپے مل گئے فیلم جدی 1948 میں ریلیز ہوئی اور ان کے ابھینے کی ہر کسی نے سراہنا کی ایک کے بعد ایک فیلموں میں کھلنایک کے چریتر کو بکھووی نبھانے کے کارن پرار صاحب فیلمی دنیا کے سب سے خطرناک کھلنایک بن گئے ایک وقت ایسا بھی تھا جب وہ پردے پر آتے تو لوگ ان کو دیکھ کر گالیاں دینے لگتے لوگوں نے اپنے بچے کا نام بھی پرار رکھنا بند کر دیا راستے میں بھی کوئی اگر انہیں دیکھ لیتا تو گنڈا بدماش کہ کر چلہ اڑتا پرار صاحب ایسی باتوں کو اپنی سفلتہ سے جوڑ کر دیکھا کرتے تھے انہیں اس بات کا یقین ہو جاتا کہ انہوں نے اپنا کردار سفلتہ پوروک نبھایا ہے اور جو گالیاں مل رہی ہیں وہ انہیں نہیں بلکہ اس کردار کو مل رہی ہیں پرار صاحب کو نکراتما بھومکائیں ہی زیادہ پسند تھی حالانکہ انہوں نے بعد میں کومیڈی اور دھیرو چریتر بھومکائیں بھی کی جسے درشکوں نے کھو پسند کیا چاہے وہ پچاس کے درشک کی فلم ہلاکو ہو یا ستر کے درشک کی زنجیر اور کالیا اور پھر چاہے نبھے کے درشک کی فلم سنم ویوفہ ان فلموں کی سفلتہ کا شیئر کافی حد تک پرار صاحب کی سمواد ادائیگی کو بھی دیا جا سکتا ہے منوش کمار کی فلم اپکار سے پرار نے اپنی سبی کو ایک دم بدل دیا اسے ان کے ابنے کا جادو ہی تو کہیں گے جو انہوں نے ایک فلم سے ہی لوگوں کی دلوں میں برسوں سے پل رہی نفرت کو پیار میں بدل دیا پرار صاحب نے چھے درشکوں تک لگ بھک چار سو فلموں میں کام کیا اور درشکوں نے انہیں ہر روپ میں پسند کیا ان کی آخری فلم تھی دوش جو کی دو جار سات میں ریلیج ہوئی تھی اپنی بہترین ادائیگی کے لیے انہیں تین وار فلم پھیر آوارڈ سے سمبانیت کیا گیا بھارہ سرکار نے پرار صاحب کو سن دو جار ایک میں کلہ شیطر میں پتن بھوشر سمبان سے سمبانیت کیا اور دادا صاحب فال کے آوارڈ سے سن دو جار تیرہ میں اس کے علاوہ بھی سیکڑوں پورسکار اور اپلبدیاں ہیں ابنیتہ پرار صاحب کی جنہیں ایک ویڈیو میں بتا پانا اسمبھو ہے سو سال جینے کی چاہ رکھنے والے مہا رحمیتہ پرار صاحب نے تیرانوے ورش کی آئیو میں بارہ جولائی دو جار تیرہ کو ممبئی کے لیلہ وطی ہاؤسپیٹل میں اپنے پرار تیاغ دیئے دو جار سولام ان کی پتنی شکلہ سیکند کا بھی نیدھن ہو گیا وہ اس وقت اکیانوے سال کی تھی پرار صاحب کے تین بچے ہیں دو بیٹے سنیل سیکند اور ارون سیکند تتھا ایک ویٹی پنگ کی سیکند سنیل سیکند نے دو فلمیں بھی ڈائریکٹ کی ہیں 1984 میں آئی فرشتہ اور 1994 میں آئی لشمڑ ریکھا تو دوستوں امید کرتے ہیں کہ آج کا اپیسوڈ آپ کو پسند آیا ہوگا ویڈیو اگر اچھی لگی ہو تو پلیز اسے لائک کریں شیئر کریں چینل پر نیا ہو تو پلیز اسے سبسکرائب ضرور کریں تاکہ آپ کو ہمارے آنے والے ویڈیوز اور پرانے ویڈیوز دیکھنے کو ملتے رہیں ساتھی ساتھ ہمیں فالو کریں فیس بک ٹویٹر اور انسٹرگرام پر تو دوستوں ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں ایک اور نئی کہانی کے ساتھ تب تک کے لیے نمسکار